بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صلاة التراوی محترم سامن و ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام احباب درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات محترم سامن و ناظرین نماز تراوی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ماہ رمضان میں ہی ادا کرنا مسلون ہے اور یہ زمانہ رسالت سے آج تک مسلمانوں میں متواتر رائے چلی آ رہی ہے نماز تراوی کی ترقیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے شرعہ صحیح مسلم میں امام نودی نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں قیام رمضان سے مراد نماز تراوی ہے اور دیگر مشاریخین حدیث نے بھی اس سے مراد نماز تراوی ہی قرار دی ہے بعض روایات کے مطابق نبی کریم نے نماز تراوی پڑی لیکن مسلطن جماعت کے ساتھ پورا مہینہ نہیں پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا کی لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑی صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا چنانچہ پہلی مرتبہ سے زیادہ لوگ آخری رات میں جمع ہو گئے دوسری رات نبی کریم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑی اور صبح ہوتے ہی لوگوں نے اور لوگوں سے بھی تذکرہ کیا اس بات کا تو تیسری رات کو اتنے زیادہ صحابی جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات بھی تشریف لائے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑی پھر صبح لوگوں نے اس کا تذکرہ اور لوگوں سے بھی کیا تو چوتھی رات کو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں جگہ اور زیادہ تنگ پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات تشریف نہ لائے لوگوں نے نماز نماز پکارنا شہور کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے جب صبح کی نماز ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی نماز تراوی فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے آجز ہو جاؤ گے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم کو نماز تراوی باجمات پسند تھی مگر اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض ہی نہ قرار دیں آپ نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجمات یہ نماز ادا نہیں فرمائی پھر اس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے ابتدائی دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز تراوی کا سلسلہ رہا حضرت عمر فاروق نے ایک روز مسلمانوں کو حضرت ابو بن قاب کی امامت میں مسجد میں نماز تراوی باجمات کے لیے جمع فرمایا پس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجمات نماز تراوی بیس رکت ادا کرنے کا رواج ہوا نماز تراوی میں ختم قرآن کا اتمام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے ہی کیا کہ ماہ رمضان میں نماز تراوی میں ایک بار مکمل قرآن کریم تلاوت کیا جائے چنانچہ آپ کی قائم کردہ اس سنت پر دنیا بر کے مسلمان آج بھی عمل پیارا ہے نماز تراوی میں جس تیز رفتاری سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نماز تراوی یعنی قیام رمضان کی اصل روح کے سرسر منافی ہے نماز تراوی یعنی قیام رمضان کا مقصد تو یہ ہے کہ عام مہینوں کی نسبت اس ماہ میں زیادہ دیر تقراتوں کے عبادت کی جائے اور قرآن کریم زیادہ احتمام کے ساتھ قصد سے تلاوت اور سمات کیا جائے لیکن اکثر لوگ ایسے حافظ اور امام کے پیچھے نماز تراوی پڑھنا پسند کرتے ہیں جو انہیں جلد تراوی پڑھا کر فرق کرتے ہیں نوجوان طبقہ خاص دور سے اس طرف مائل دکھائی دیتا ہے اور ایسی بہت سی مساجد جہاں مناسب رفتار سے ترتیل کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تراوی میں تلاوت ہوتی ہو مقتدیوں کی زیادہ تعداد دکھائی نہیں لیتی لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اب سیرے سے ایسے لوگ ہی نہیں جو سکون و اتمنان سے تلاوی میں تلاوت کا احتمام کرنے اور سننے کا شوق نہ رکھتے ہوں میلہ شبہ ایسے نیک لوگ زیادہ ہیں نماز کے تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون سے ادا کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے فتاوہ عالمگیری اور دیگر فتاوہ کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ تعدیل ارکان ایزا کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ ایزا کے سب جوڑ کم از کم ایک بار تصویر پڑھنے کی مقدار ٹھہر جائے ایسی نماز سے کیا حسن جس سے روح نماز ہی غائب ہو اور پورا زور کسی نہ کسی درہ بیس رکعت کی تعداد پوری کرنے اور ان میں جلد اد جلد سوا یا ڈیڑ پارا ختم کرنے پر صرف ہو رہا ہو ناظرین اکرام اللہ تعالی ہم سب کو بھی پنجگانہ نماز باجمات تقبیر اولہ کے ساتھ ادا کرنے اور رمضان اور مبارک میں صحیح طور پر صحیح روح کے ساتھ روزے رکھنے اور اس میں عبادات کرنے اور رات کو قیام کرنے اور نماز تراوی پڑھنے کی جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق کا نائد فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ کنم پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے میند کرنے کی توفیق کا نائد فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان